سب کو پتا ہے قانون کا سب کو پتا ہے آئین کا یہ تو ماشاءاللہ وہ کلاس ہے بہان ہے جو قانون کے محافظ ہیں جو رول آف لاؤ کے محافظ ہیں جو ریڈی بہان ہے اس کو بھی پتا ہے کہ قانون اور آئین کیا ہے عرض یہ ہے گزارش یہ ہے جتنے یہاں سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے چیمبرز والے بیٹھے ہوئے ہیں عرض یہ ہے کہ جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا نواز شریف جیسے بگھوڑے آتے رہیں گے اور وہ حکمرانی کرتے رہیں گے جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا بٹو جیسے فانسی چڑھتے رہیں گے اور یہ لوگ عوام جو ہے ان کو تماشا بناتے رہیں گے لیکن اب تو پچھتر سال سے جو کچھ ہو رہا تھا در پردہ ہو رہا تھا لیکن اب اتنا فٹ پہ آکے وہ کھیر رہے ہیں کہ یہ جو پچیس کروڑ عوام ہیں اس کو تو انہوں نے بیڑ بکریاں بھی نہیں سمجھا بیڑ بکریاں بھی جو وہ بھی کہیں نہ کہیں سینڈ کر لیتی ہیں لیکن انہوں نے تو بیڑ بکریاں سے بھی انہیں آگے نہیں سمجھ رکھا تو میری عرض یہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے ذاکر بڑے بڑے عالم بڑی بڑی فیصے لے کے تقریریں کرنے آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پورے سال کمائی کی ہوتی ہے کوئی محفل کراتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے بکشش ہو جائے تو وہاں پہ بڑے بڑے ایک خطاب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا حسین وہاں پہ کوفیہ خموش کیوں رہے یہ کوفیہ ہیں جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوفہ ہے یہ کوفہ ہے فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا یہ کوفہ ہے جب ہر بندہ خموش بیٹھا ہوا ہے میں وکلا کمینڈ کی طرف سے سب سے پہلے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں یہاں پہ بڑے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی بھی کر رہی ہوئی ہے میرے بھی چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میں ہر طرح جلنے مرنے کے لیے تیار ہوں خدا کے لیے پاکستان میں واہ دے کا دارہ وکلا کمینڈ لیڈا ہے جو اس وقت پاکستان کو بچا سکتا ہے جو پاکستانی عوام کو بچا سکتا ہے جو قانون کو بچا سکتا ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے تو خدا کے لیے قدم بڑھائیں اس سے بڑی کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس کو سزا ہوئی ہے میں کمز کم بطول سنڈ میں اتنا لڑا آدمی تو نہیں ہوں یہاں پہ بڑے بڑے اعلیٰ قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پچھتر سالہ طریق میں ایسا نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو سزا ہے اس کی اپیلیں بھی ختم ہر چیز ختم لیکن وہ اسٹیبلشمن بڑے طریقے سے اس کو باہر نکالتی ہے اور عدلیہ انہیں پوچھتی نہیں ہے اب وہ آتا ہے تو ایک دن میں اس کی درخواست بھی آ جاتی ہے ایک دن میں وہ قبول بھی ہو جاتی ہے بینچی بھی بن جاتا ہے اور سرکاری وکیل بغیر نوٹس کے کورٹ میں چلا جاتا ہے یہ ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے اس کا جواب کالے کورٹ والوں نے مرنے کے بعد دینا ہے رب کو کہ جہاں پہ قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا ہے یہ جج سبان ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا ہے اور جب تک